اب غزوہ اہت میں جو پریشانی آئی اس کی حکمت کا بیان ہے کہ اس پریشانی میں اور حکمتوں کے ساتھ یہ حکمت بھی ہے وَمَا أَصْحَابَكُمْ يَوْمَلْ تَقَلْ جَمْعَانِ جس دن دو لشکر آپس میں ٹکرائے غزوہ اہت کے دن اس وقت تم پر جو مصیبت آئی جو پریشانی آئی فَبِإِذْنِ اللَّهِ وہ اللہ کے اذن سے آئی وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ اور اس لیے آئی تاکہ اللہ تعالی مومنوں کی پہچان کرا دے وہ غزوہ ہے جس میں مومن اور منافق کی پہچان ہو گئی وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا اور اس لیے آئی تاکہ اللہ منافقوں کی بھی پہچان کرا دے وَقِيلَ لَهُمْ تَعَلَوْ جب ان منافقوں سے کہا جائے آ جاؤ ہمارے ساتھ آؤ قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَوِدْفَعُوا اللہ کی راہ میں لڑو یا کافروں کو ہم سے دور کرو تو منافق جہاد کے لیے نہ آئے کچھ آ کر بھگ گئے قَالُوا جو نہیں آئے انہوں نے کہا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَتَّبَعْنَاكُمْ اگر ہم لڑائی ہوتا جانتے تو ضرور تمہاری پیروی کرتے تم میں اور کافروں میں کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے جا کر مرنا ہے یا گریبتار ہو جانا ہے تو ہمیں کوئی مقابلہ لگتا نہیں ہے لڑائی ہوتی بھی محسوس ہوتی نہیں ہے تو ہم تو اسے خودکشی سمجھتے ہیں ہمیں اس میں نہیں آنا ان منافقوں نے اس طرح کہا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ غزوہِ بدر میں جو ہمیں کامیابی ملی وہ اس لیے ملی کہ کافروں کو تیاری کا موقع نہ ملا اتفاقی جنگ ہوئی اور غزوہِ اہد میں تو کافروں نے ایک سال تیاری کی ہے ہم لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذِن اَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَان اُسْدِن ایمان کے مقابلے میں ان کا کفر ظاہر ہو گیا يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وہ اپنے مو سے وہ بات کہتے ہیں جو دل میں نہیں ہے دل میں تو نفاق ہے اور مو سے کہتے ہیں مسلمان ہیں وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَبْتُمُونَ اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وہ لوگ جنہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا وَاقَعَدُوا اور خود بیٹھے رہے یہ منافقین ہیں جو جہاد میں نہ گئے بلکہ مسلمانوں کو روکنے کی کوشش کی تو ان کے بعض رشتے دار مسلمان جنگ میں گئے اور شہید ہو گئے تو ان کے متعلق انہوں نے کہا اگر وہ ہماری بات مانتے مَا قُتِلُوا تو قَتَلْ نَا کیے جاتے مارے نہ جاتے ہماری بات مانتے ہم نے تو منع کیا تھا کہ مقابلہ تو ہے ہی نہیں کہاں ہماری طاقت کہاں کافروں کی طاقت یہ تو خودکشی ہے ہم نے تو منع کیا مگر یہ نہ مانے اگر بات مان لیتے تو مارے نہ جاتے قرآن مجید فقان حمید نے اشارت فرمائے قُل اے محبوب آپ فرمائیے فَدْرَأُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ اے منافقوں تم اپنے آپ کو موت سے بچاؤ اپنی جان سے موت کو دور کر کے بتاؤ اِن کن تم صادقین اگر تم سچے ہو جب جس وقت تمہاری موت لکھی ہے وہ آ کر رہے گی شایئے میدان جنگ میں ہو شایئے گھر پہ ہو تو تم اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا سکو گے مفسرین فرماتے ہیں یہ کہنے والے منافقین کی تعداد ستر تھے حریص پاک میں فرمایا گیا کہ جب انہوں نے یہ بات کہی اور یہ آیت نازل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت کو نے سنا دی اور اسی دن یہ ستر منافقین بغیر کسی ظاہری سبب کے مر گئے اب دیکھئے مفسرین بڑی پیاری بات اشارت فرماتے ہیں فرماتے ہیں ستر وہ مسلمان تھے جو غزبہ اہود میں انتقال یعنی شہید ہو گئے تھے ستر منافقین اس طرح مرے تھے دونوں کی روح تو نکلی تھی مگر فرق یہ ہے کہ وہ شہادت کی عظیم رتبے پر فائز ہوئے اور یہ ظلیل اور رسوہ ہو کر مردار موت مرے نفاق کی موت مرے تو یہی تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان وعافید کے ساتھ مسلمانوں کو ہم سب کو شاندار اور رش بھری موت عطا فرمائے شہادت کی موت عطا فرمائے تو موت سے کہا ڈرنا یہ فرمایا گیا کہ ان سے یہ کہا گیا کہ تم اپنی موت کو دور کرو حدیث میں فرمایا گیا کہ وہ اپنی موت کو دور نہ کر سکے ستر مارے گئے اب یہ تو حلاق و برباد ہو گئے لیکن جو ستر مسلمان شہید ہو گئے ان کا مقام قرآن نے آگے بیان کی ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سْبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتَا جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں تم انہیں مردہ گمان بھی مت کرنا دوسرے بارے میں فرمایا مردہ کہنا مت تو کوئی یہ سمجھ سکتا تا شاید کہنا منا ہے لیکن ہم گمان تو کر سکتے ہیں تو مردہ فرمایا انہیں کہنا بھی نہیں اور انہیں مردہ سمجھنا بھی نہیں بل احیاء وہ بلکہ وہ زندہ ہے جب قرآن شہیدوں کو زندہ قرار دے پھر بھی کوئی مردہ کہے یا مردہ سمجھے تو بتائیے وہ قرآن پر عمل پیرا ہے ہرگز نہیں ہے اور جب شہید زندہ ہے تو شہید سے عالی مقام ہے صدیقین کا اور اس سے عالی مقام ہے انبیاء کا انبیاء سے عالی مقام ہے رسولوں کا رسولوں میں عالی مقام ہے سید الرسل سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اب بتائیے کوئی کتنا بڑا نادان ہوگا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسی نازے باتیں کہے شہید بھی زندہ ہے اور شہید سے جو عالی مقام پر فائز ہیں وہ بھی زندہ ہیں ان آیات کی تفاصیل میں علماء اس پر متفق ہیں بل آحیاؤن بلکہ وہ زندہ ہیں انہیں نہ مردہ کہنا ہے نہ مردہ سمجھنا ہے اِنْدَ رَبِّهِمْ يُرُزَقُولِ اپنے رب کے پاس وہ روزی پاتے ہیں انہیں روزی دی جاتی ہے فَرْيَحِيْنَا بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ وہ خوش ہوتے ہیں ان نعمتوں پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمائیں فرمائیں کہ شہید کا جسم تو قبر میں ہوتا ہے اس کی روح جنت کے میں بیکھتی ہے وَيَسْتَبْشِرُونَ بِاللَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ اور وہ خوشی مناتے ہیں ان لوگوں کی جو ان کے بعد آنے والے ہیں ابھی ان سے ملے نہیں ہیں یعنی جب وہ شہید ہو گئے انہیں اس بات کا علم دیا گیا کہ تمہارا فلا فلا بھائی بھی اللہ کی راہ میں شہید ہوگا تو وہ اس کے استقبال کی تیاری کرتے ہیں اور اس کی خوشی مناتے ہیں کہ وہ بھی شہید ہو کر ہمارے پاس آئے گا اَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور اس بات کی خوشی مناتے ہیں کہ ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے يَسْتَبْشِعُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وہ خوشی مناتے ہیں اللہ کی نعمت اور اللہ کی فضل پر وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُدِعُ عَجْغَ الْمُؤْمِنِينَ اور بے شک اللہ تعالی مومنوں کی عجر کو زائع نہیں فرماتا ابی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوائے عہد سے فارغ ہو گئے کافر بھاگ گئے تقریباً تمام صحابہ اکرام مسلمان زخمی ہیں اور ستر مسلمان تو شہید ہو گئے ہیں ان کی تدفین ہو رہی ہے ذکت انگیز مناظر ہیں دل رنجیدہ ہیں غم سے بھرے ہوئے ہیں ایک جنازہ اٹھے تو محول سوگوار ہو جاتا ہے ستر جنازے اٹھیں ستر کی نوازے جنازہ ادا کی جائے ستر کی تدفین کی جائے اور عالم یہ کہ مسلمانوں پر غربت کا وہ عالم تھا کہ حضرت سید الشہدہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس جنگ میں شہید ہوئے تو ان کے لیے آپ کی بہن نے دو چادریں بھیجیں جب کفن پہنانے کی باری آئی تو دیکھا کہ قریب میں ایک اور شہید ہیں جن کے پاس کوئی چادر نہیں ہے تو پھر یہ خیال کیا گئے کہ ایک چادر شہید کو دے دیتے ہیں ایک چادر حضرت سید الشہدہ کو دے دیتے ہیں ایک چادر چھوٹی تھی ایک بڑی تھی تو وہ حضرت سید الشہدہ کے بھانجے ہیں مگر انہوں نے کہا کہ میں اپنے ماموں کو یہ بڑی چادر دوں اور اس شہید کو میں چھوٹی چادر دوں یہ خیال کر کے انہوں نے یہ خیال کیا کہ انہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے قرآن نازی ہونے چاہیے قرآن ڈالا گیا اور چھوٹی چادر سید الشہدہ کے حصے میں آئی تو جب چادر کو رکھا گیا تو چہرہ کھل جاتا چہرے کو ڈھامتے تو پاؤں مبارک کھل جاتے تو آپ نے فرمایا چہرہ ڈھام دو اور پاؤں پر گھانس وغیرہ ڈال کر پھر اس کے بعد قبر کو بند کر دیا گیا تو گھور کریں اس عالم میں جب سب زخموں سے چور چور ہیں ماحول سوگبار ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جنگی حکمت عملی کے تحت فرمایا کہ ہمیں کافروں کا تعاقب کرنا ہے تاکہ کافروں پر روبتاری ہوں اس وقت صحابہ کرام کی کیا شان ہے کہ زخموں سے تڑپ رہے ہیں لیکن حضور کے فرمان پر فوراں کھڑے ہو گئے اور تلوارِ لی اور حضور کے ساتھ وہ کافروں کے تعاقب میں چلے ادھر ابو سفیان جو اس وقت کافر تھے اور کافروں کے سردار تھے انہوں نے یہ خیال کیا کہ مسلمان تو زخموں سے چور چور ہیں بڑی نادانی ہو گئے ہمیں بھاگنا نہیں چاہیے ہمیں حملہ دوبارہ کرنا چاہیے اور اس وقت ایک ایسا حملہ کر کے اسلام کو مٹا دینا چاہیے یہ خیال کر کے وہ وہاں سے پلٹے جب انہیں یہ اطلاع ملی کہ مسلمان حملہ کرنے کے لئے آ رہے ہیں تو روب ایسا تاریخ ہوا کہ وہ مکہ کی طرف اپنا لشکر لے کر بھاگ گئے قرآن مجید فقان حمید نے ان صحابہ اکرام کی تاریخ بیان کی وہ لوگ جنہوں نے زخمی ہونے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہو گئے جو لوگ اور اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر انہوں نے لبیک کہا ان لوگوں کی شان بیان کی گئی ہے ان لوگوں کے لئے بھی جو ان میں سے نیک اکار ہیں واتقو اور متقی اور پریزگار ہیں اجر عظیم اجر عظیم ہے ایسے لوگوں کے لئے جو نیک اکار بھی ہیں پریزگار بھی ہیں اور زخمی ہونے کے باوجود اللہ کے رسول کی پکار پر حاضر ہو گئے ان کے لئے فرمایا عجر عظیم ان کے لئے عجر عظیم ہے فرغور کریں یہ صحابہ اکرام کے مقام ہے اور ہم دن میں کتنے فرمان اللہ اور اس کے رسول کی چھوڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے